مدرسہ چلانے کی ایسی کی تیاری کرتا یہ بچہ اگر وی پی ایسی کی تیاری کرتا تو بھلا ہوتا سماج کا دنیا کا معاشرے کا سوسائیٹی کا کیا قرآن پڑھ کر نہیں بن سکتا ہے قرآن پڑھ کر بن سکتا ہے تاریخ گواہ ہے وہ چیز تو بھلا دی گئی ہے نا اور ہم لوگ بھی اتنے سیدھے سادھے ہو گئے اتنے کیرلیس ہو گئے ہیں ہم لوگ جو ہماری تاریخی باتیں چھپی ہوئی ہے قرآن کے تعلق سے شریعت کے تعلق سے انسانیت مانوطہ کے بھلائی کے تعلق سے ہم ان کو نہیں پڑھنا چاہتے نہیں نکال کر لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتے جو لوگ بولتے ہیں کہ قرآن پڑھ کر بچہ صرف حافظ قرآن بنتا ہے تو سنو دنیا والو اگر بچہ حافظ قرآن بنتا ہے اور حافظ قرآن بننے کے بعد ایک طرف ڈاکٹر ہے ایم بی بی ایس ڈاکٹر ایک طرف پروفیسر ہے ایک طرف ڈی ایم ہے ایک طرف اور بھی دنیا کے بڑے عہدے پر ہے ایک طرف حافظ قرآن مرنا سب کو ہے دنیا کی ساری چیزوں میں اختلاف ہو سکتی ہے یہاں تک کہ رب پر اختلاف ہے پرماتما پر اختلاف ہے مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ ایک ہے لا الہ الا اللہ ہندو بھائیوں کا الگ کونسپٹ ہے کہ بھئی ان کی دیوی دیبتہ ہوتے ہیں اور کریشنیٹیز کا الگ کونسپٹ ہے سکھ بھائیوں کا الگ عقیدہ ہے ہر چیز میں اختلاف ہے لیکن موت میں کوئی اختلاف نہیں سب کہتا ہے کہ موت آنا ہے ہر کسی کو مرنا ہے مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے ہر کسی کا اس بات پر بھی تقریباً تقریباً اس بات پر لوگوں کا اتفاق بھی ہے کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے وہ الگ بات ہے کہ کسی کا کچھ الگ کونسپٹ ہے ادھر نہیں جاؤں گا میں لیکن مرنے کے بعد سب سے بڑا اعجاز اکرام کس کا ہوگا ایم بی بی ایس ڈاکٹر کا انجینئر کا یا دنیا کے اندر بڑا عہدہ رکھتا تھا دنیا کے اندر بہت دولت کما کر بیٹھے ہوئے تھے دنیا کے اندر بڑا نام تھا ایک طرف حافظِ قرآن جن کو ہم امیلیوں میں شمار نہیں کرتے ایک طرف مولانا صاحب جن کو ہم ان کے شان کے مطابق ان کو عزت نہیں دیتے ان کو سمان نہیں دیتے تو دنیا والے یاد رکھو مرنا سب کو ہے مرنے کے بعد جو مقام جو مرتبہ ایک حافظِ قرآن کا ہوگا میں آپ کے اس منچ پر سو بار قسم کھا کر کہوں تو میں حانس نہیں ہوں گا مجرم نہیں ہوں گا کل قیامت میں جو مقام جو فضیلت اور جو عہدہ جو مرتبہ ایک حافظِ قرآن کا ہوگا وہ کسی اور کا نہیں ہو سکتا وہ ڈی ایم کا نہیں ہوگا وہ منسٹر کا نہیں ہوگا وہ دنیا کے ادیوگ پتی کا نہیں ہوگا وہ دنیا کے ایم بی بی ایس ڈاکٹر کا نہیں ہوگا وہ انجینئر کا نہیں ہوگا جو مقام جو مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک حافظِ قرآن کو عطا فرمائیں گے کوئی بتا سکتا ہے کہ کل قیامت میں جب نفسی نفسی کے عالم میں لوگ مبتلا ہوں گے تو رب کسی سے نہیں کہے گا کہ تم کسی اور کو بھی جنت لے کر جاؤ لیکن حافظِ قرآن کو صرف یہ عہدہ اور یہ اختیارات دیے گئے ہوں گے دیے جائیں گے کہ اے حافظِ قرآن تو دنیا کے اندر تونے سینے میں تیس پاروں کو تم نے حفظ کیا تھا اور قرآنِ کریم کو جس انداز میں دنیا میں پڑھتا تھا اقراء ورطقی الفاظ ہیں حدیثِ مبارکہ کے اندر فَلْقَالُ لِصَاحِبِهِ حافظِ قرآن قرآن سے رب کہے گا اے حافظ تمہاری کوئی عزت دنیا میں نہیں تھی میں جانتا ہوں تم کو وہ سمان نہیں ملتا تھا لیکن آج دنیا دیکھے گی اپنے ماں باپ کو بلا کر لاؤ ان کے سر پر صورت سے زیادہ چھمکتا ہوا وہ روشن تاج پہنایا جائے گا اور حافظِ قرآن سے کہا جائے گا کہ اپنے خاندان کے دس آدمیوں کو پکڑو دونوں ہاتھوں میں قرآن پڑھتا جا جنت کے دروازے پر سیڑھیوں پر چڑھتا جا جہاں پر تیرا قرآن مکمل ہوگا وہی پر تمہارا مقام اور مرتبہ ہوگا یہ فضیلت یہ اکرام یہ اجازت کس کو دنیا کے اندر کسی ڈاکٹر کو نہیں جن کو دیکھ کر ہم کھڑے ہو کر سلوٹ کرتے ہیں کسی عہدے دار کا نہیں ہوگا ایک حافظِ قرآن کا ہوگا جس کو رب کہے گا کہ جاؤ خود بھی جنت میں جاؤ اور دس آدمیوں کو بھی جنت لے کر جاؤ کتنا مقام اور مرتبہ ایک حافظِ قرآن کہو گا بتائی یہ مقام اور سمجھتے کیا ہیں لوگ ارے حافظ صاحب اپنے بچے کو حافظ بنائیں گی تو زیادہ سے زیادہ دس ہزار آٹھ ہزار کسی اچھے مدرسے میں اگر قرآن کی تعلیم دے گا پڑھائے گا تو پندرہ ہزار روپے سیلری ہوگی اللہ کے نبی فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلما سب سے بہترین تم میں وہ ہے جو قرآن کریم سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے خیرکم اس میں تفضیل کا سیغہ استعمال کیا ہے تم میں بہتر وہ ہے ہمارے نبی سے بڑھ کر ہمارے نبی سے سچا کوئی ہو سکتا ہے دنیا کے سارے لوگ جھوٹے ہو سکتے ساری دنیا جھوٹی ہو سکتی ہے لیکن پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے نہیں ہو سکتے ہمارا اعقین اور وشواس اس بات پر ہے میرے بھائیوں میرے ساتھیوں اسی لئے اپنے بچوں کو حافظ بنائیں حافظ بننے کے بعد کیا ہمارا بچہ ڈاکٹر نہیں بن سکتا ہے ایکیڈمک پالیفیکیشن نہیں لے سکتا ہے کیا ہمارا بچہ انگریزی نہیں بول سکتا کیا ہمارا بچہ اور دنیاوی اعتبار سے کوئی الگ سے کام نہیں کر سکتا کر سکتا ہے تو اٹھارہ سو بیالیس میں انگریز کے ایک سانزش کے تحت ہم لوگ شکار ہو گئے ہیں ورنہ پہلے زمانے میں ایک مدرسے کے چھت کے نیچے ایک طرف حافظ قرآن عالم دین بنتے تو وہیں پر دوسرے طرف بڑا سائنٹسٹ بھی بنتا تھا یہ وہ قرآن ہے جس میں اللہ نے ہر مضامین کو بیان کیا ہے چاہے تو سیدھے لفظوں میں چاہے تو مانے کے اعتبار سے چاہے تو اشارے کے اعتبار سے دلائلت النس اشارت النس اقتضاء النس یہ باریک باتیں علماء کرام جانتے ہیں بیان کیا ہے یہ وہ کتاب ہے جس کو بڑی آسانی سے سمجھتے ہیں نہ زیادہ ہم ان کو سمان دیتے نہ اہمیت دیتے اگر آپ اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں اللہ سے بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ قرآن کریم کی تلاوت کیجئے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الزِّكْرَةً تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ آپ قرآن پڑھیں گے تلاوت کریں گے تو گویا آپ اللہ سے بات کرتے ہیں آپ قرآن پڑھتے ہیں